جو نا اسلام مذہب یہ جہاز سے پھیلا ہے کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اسرائیل مار رہا ہے مسلمانوں کو سارے مسلمان ہم خموش ہیں اور نہیں تو کیا تو جب ہم مسلمان مرنے سے ڈرنا چروع ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گی اس کی پہلی اسلام سے جیاد قتم تو اسلام قتم کیا بات ہے کونسے نمبر پر ہونا چاہیے تھا بھی پاکستان پاکستان کو تو جپان سے آگے ہونا چاہیے تھا پاکستان پھر اس کا مطلب حاقتہ رہا ہے پاکستان لنگڑا لولا ہو گیا پھر کشکول لے کے چلے ہیتے ہیں تو جو کشکول لے کے فقیر مانگنے آئے گا اس کی کیا ویلی ہوگی اب ہندوستانیوں کو ملیشیا جانے کے لیے ویجا کی ضرورت نہیں پڑے گی کیوں پہلے شرلنکا اب ملیشیا ان دو کنٹری میں آپ کبھی بھی اپنا مو اٹھا کے جا سکتے ہو کوئی روکنے والا نہیں ہے ہندوستانیوں کے لیے ملیشیا ویجا فری ہونے سے ہندوستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ اور پاور اور بڑے گی اور ہندوستانیوں کا سممان بھی لیکن جب ہندوستانیوں کو سممان ہو تو پاکستانی کہاں شانت رہ سکتے میں دکھاتی ہوں تم لوگوں کو ایک اور ملک نے ویجا فری انٹری کی اناؤنسمنٹ اوفیشلی کر دی ہے اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے جلی نا تیری بھی جلی نا ملیشیا کی پرائم منسٹر انور ابراہیم کا کہنا ہے کہ تیس دن کے لیے بھارتی نیشنلز کو ویزا فری انٹری دے دی جائے گی تو پاکستانی ریپورٹر مارکیٹ میں چلی گئی کہ ہندوستانیوں کو اتنی عجت مل رہی ہے اور ہم پاکستانیوں ہی دانے دانے کو ترس رہے ہیں مسلسل چار روز دباؤں میں رہنے کے بعد آج سٹاک مارکیٹ زوردار طریقے سے کریش کر گئی ہمارے ہاتھ میں آج بھی کٹو رہا ہے حقیقت خواب سے اکثر بلکل الگ ہوتی ہے اور حقیقت یہ کہ ہمارے ہاتھ دو ہیں لیکن کٹو رہے ہم لوگوں نے تین تین پکڑ لیے آئی ایم ایف سے آج بھی ہمارے سینگھ فسے ہوئے ہیں سینگھ کیسے فسے گھتو کے تو سینگھ ہی نہیں ہوتے آئی ایم ایف کا سینگھ فسا ہے تمہارے کہاں دعا تو وہی سے اٹھتا ہے نا جہاں آگ لگی تو ان پاکستانی ریپورٹر صاحبہ کو پاکستان کا مل گیا ایک مولانا اور مولانا نے پاکستان کی اوقات ناب دی اور ساتھ نے مسلمانوں کی بھی کیا بات ہے مولانا کی باتیں سن کے بڑا مجھے آنے والا ہے تو چلتے پاکستان اور اگر سپیسپیکلی بات کیجئے ہمارا سب سے پیارا اکلوتا دوست چائنا شائرک سے قریب جس کے ساتھ ہماری دوستی ہے وہ تک ہمیں ویزا فری اینٹری نہیں دیتا ہے پاکستانی ہاں کھڑا ہے میں امریکہ کے غلام تو جب تک ہم امریکہ کے غلام رہیں گے تو فوج کے غلام رہیں گے ہم اب تو خود سلیکٹ ہو کے آئیں گے نہیں تو ہماری کیسے ویلی ہوگی دوسرے ملکے ہم امریکہ کے غلام ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم مسلم امہ کے سردار ہیں سپر پاور ہیں ہم جوٹ بولتے ہیں مسلم امہ کے سردار ہوتے ہیں تو آج یہ اسلامی قانون ہوتا ادھر چاچا بغل میں افغانستان شریعت بھی لاغو ہے نکل لو ویسے بھی ابھی پاکستانی آرمی افغانیوں کو نکال رہی ہے آپ بھی لائن میں لگ کے نکل لو پھول شریعت انجوئے کرو ادھر یہ انگریز کا قنون نہ چل رہا ہوتا شریعت قنون چلتا اچھا تو بریٹش لو چل رہا ہے بھی بریٹش لو چل رہا ہے واہ بھائی واہ تو انسٹیٹوشن تو پورا اسلامی ہے ہمارا نہیں نہیں اسلامی ہے پر اسلامی ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے کیا بجائے کہ آج پاکستان کو کوئی مسلم کنٹری پریفر نہیں کری بھارتیوں کو کیوں پریفر کری ہے ویزا فری اینٹری پاکستان میں جتنے منسٹر سیلیکٹ ہو کے آتے ہیں نا عوام اور سب جو ہیں پیسے کے اوپر بھکنے والی قوم ہے یہ کیا بات ہے اس لیے جو پیسے کے اوپر بھکنے والی قوم ہوتی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کوئی قدر نہیں ہوتی یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات اچھا یہ گئی آپ نے ایک لاکھ روپے کے بعد ہمیں فقر ہے اس پر لیکن ان کو تو چاہیے تھا نا کہ بینگا مسلم ہمیں سب سے زیادہ آگے رکھتے مذہب ایک مذہب جو ہے نا مذہب ہمارا مذہب جو نا اسلام مذہب یہ جہاں سے پھیلا ہے وہ 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 چاچا وہ چاچا وہ پہلا بندہ ملا جو سچ بول رہا جو نا اسلام مذہب یہ جہاں سے پھیلا ہے ارے یہ جو چاچا بول رہا یہی تو ہم بولتے ہیں ہم بولتے ہیں تو مرچی لگ جاتی لیکن جب چاچا بولے تو سب ٹھیک ہے ہم تو کہتے ہیں یہ اسلام فیلائی تلبار کی جور پہ لیکن ہماری مان تک ہونے ہم کو تو کہتے ہیں جلتے ہو اب تمہارا جہادی چاچا بول رہا کہ ہم جہاد کی طور پہ اسلام آیا اسلام سے جہاد قتم تو اسلام قتم کیا بات ہے کیا کریں باہر جا کر کیا کریں باہر جا کے اپنے آپ کو منائیں ہم بات کریں طاقت سے بات کریں جو بات کرنے والی ہوتی ہیں گولیاں بارود ساتھ لے کر جائیں زبان کو برود بنائیں کیا کیا کس طرح سے بات کریں ہم آ گئے ہیں آپ ڈرو جو پیسے لے کے آپ سیلیکٹ کرتے ہو نا جو حکمران جو نمائندہ سیلیکٹ کرتے ہو پیسے لے کے وہ کرنا چھوڑ دو یہ سب تو پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن کیا لگتا آپ کو کہ مسلم ممالک بھی ویزہ بین کر رہے ہیں اے لگتا ہے ممالک مسلم ممالک مسلمان رہی نہیں گیا مسلمان تو صرف ایک مسلمان پیسے کا لالچی ہو گیا اس کو پیسے دے دو جو مرضی کام کرو کیا پاکستان مسلمان پورا مسلمان دیکھو کیا ہرا ہے اسرائیل میں کیا ہرا ہے فلسطین میں کیا ہارے ہے اسرائیل مار رہے ہیں مسلمانوں کو سارے مسلمان ہم خموش ہیں اور نہیں تو کیا مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی کو تکلیف ہے اس کا ساتھ دے اس کی تکلیف محسوس کرے کہ مجھے بھی تکلیف ہے اس کو کہتے ہیں مسلمان تو دوسرے آدمی کو ایک آدمی ایسا جو آگے مار رہا ہوتا ہے سارا مجمع دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کوئی تکلیف ہے اس نے کوئی دو نمبر کام بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے اس مل میں قانون تو ہے ہی کوئی نہیں تو کہتے ہیں کہ لو بڑے سٹرانگ بناتے ہیں کوئی لو نہیں ہے لو اس کا ہے جو جھوٹ بناتا ہے نا جھوٹ کا آپ سمجھتے ہیں نا پنجابی کو لو اس کا ہے آج وکیلوں کا جھوٹ ہے وہ بدماش ہیں وکیل میں بدماش ہیں جھوٹ ہے وہ بدماش ہیں عوام تو بچاری مر رہی ہے عوام کو تو سارے مار رہے ہیں سارے میک میں مار رہے ہیں ہاں کشکول لے کے پھر رہے ہیں نا ہم جو پیسہ لیتے ہیں باہر سے وہ خود اپنے منیسٹروں کو بانڈ دیتے ہیں پھر کشکول لے کے چلے جاتے ہیں تو جو کشکول لے کے فقیر مانگنے آئے گا اس کی کیا ویلی ہوگی ابھی آپ سے فقیر کو مانگنے آ جاتا ہے آپ اس کی سنظر سے دیکھیں گی آپ اس کو جو حق دار ہوگا اس کو تو میں دھوں گی نہیں نہیں حق دار تو پاکستان پھر اس کا مطلب حق دار ہے پاکستان لنگڑا لولا ہو گیا پاکستان کی نہیں حق دار کی بات کری ہوں وہ جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے وہ جو نہیں کما سکتے یہ بھی ہاتھ پاؤں نہیں ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میڈیا میں یہ مولک کو تو ملیشیا سے اوپر جانا چاہیے تھا انہوں نے انڈریسری تباہ کر دی ساری بند کر دی پاکستان کو تو جپان سے آگے ہونا چاہیے تھا جب آج بھی انصاف ہونا انصاف ہو یہ سونے کی چڑیا ہے پاکستان کو فرسٹ نمبر پر ہونا چاہیے انصاف ہو پیچھے چھوڑنا چاہیے تھا مگر ہے نہیں ہم بھارت کو کیوں ویزا فری اینٹری مل رہی ہے بھارت ایک جو اس کے سلیکٹ ہوگے جو نمہندے آتے ہیں وہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں وہ پیسے لے کے سمبلیوں میں نہیں بیٹھے ہوئے ہم تو پیسے لے کے سمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہاں تو غریب آدمی کو ہزار پہ دیتے ہیں بھارت غریب نہیں ہے بھارت غریب ہے پر اس کی عوام بھی مخلص ہے پانچوے نمبر پر ان کی محیشت ہے ہاں مخلص ہے عوام بھی مخلص ہے منسٹر بھی مخلص ہے حالانکہ ازم بھی مخلص ہے ہم ہمیشہ اتنے پچتر سالوں سے ہم نے یہی بولا ہے کہ ہمارے ستاون اسلامی ممالک ہیں اسلامی ممالک ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں افغانستان آپ کو مونی لگاتا بنگلہ دیش آپ کو مونی لگاتا تو بھائی آپ کے ویزاز بین کر رہا ہے جو سعودی ہے وہ آپ کے بھیکاری وہاں سے نکال کر جیلوں میں ڈال رہا ہے تو بھائی پھر کہاں گیا یہ سب کچھ یہ میں وہی بتا رہا ہوں بھارت کی بات بھارت کو کیوں بھارت کو کیوں ہمارا ملک نہیں ہے ہمارا بھی تو ملک ہے لنگڑا لولا ملک ہے یہ ملک آپ سمجھ ہی نہیں رہی یہ ملک ہے ہی نہیں آپ تو یہ کہہ رہی ہوں ملک ہے کون سا ملک ہے میری پاس انہیں اپنی مرضی سے آپ ملک ہے نا آپ کا یہ مال کے اوپر جو بھیڑھنے کے منی میں آج بھی برطانیہ کی آپ گراہ نہیں سکتے برطانیہ کی مطلب کیا برطانیہ کہتا ہے ہماری ہے یہ کون سے بیلڈنگ میں مار روڈ پر بیوڑنگیں بنی ویہے مین کے اوپر یہ مارکٹ بنی ویہے ٹونٹل مارکٹ تھی یہ بنی ویہے ان کے بیٹنگز گرادو کیونکہ نون مسلیم کی ہے ہاں نون مسلیم کی ہے ہاسپٹل جو ہے میون regime گراہ نہیں تو وہ کہہ رہے یہ ہماری بیوڑنگیں پرپٹی ہماری ہے پرپٹی ہماری ہے انہیں کی تو پرپٹی ہے ان کی پرپٹی ہی تو ملک ہمارا کہاں پہ ہوا پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں یہ بول سکتا ہوں چاچا نے ایک دم خری خری باتیں کہی ہے آج پاکستان یا پاکستان کے جو مدرسے میں پڑے ہوئے بچے ہیں چاہے پوری دنیا کے وہ کہیں کہ بھی مدرسے کے بچے ہو ان سب کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے وہ ہوتی نکم مپن پرسٹا چار حرام خوری مفت خوری لیکن یہ بات ہر کوئی مومن سیوکارتا نہیں ہے پھر آپ لوگوں کو پاکستانی مولانا کا گیان کیا تھا لگا کمنٹ شیکشن میں بتائیے کمنٹ سوپا نے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے لیٹڈ وڈیو لات رہتا جائے ہند وانے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام